بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو نہ نشان ہو تو کیا حکم ہوگا عرفان شکور دوبئی سے دیکھو پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھوکے صاف کریں اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھولیں کہ اس جگہ شاید لگی بھی ہو اندازے سے بھی دھولیں گے اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے اور پھر کم سے کم تین دفعہ پہلے یعنی جب تھوڑا سابون نکل گیا نا اس کے بعد کم سے کم تین دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیئے پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں یعنی بالٹی میں پانی بھروا اور نیا پانی اس میں کپڑے ڈال دیں پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں تو اس طرح سے پاک ہو جائیں گے لیکن آج کل تو بالٹیوں میں دھونے کا رواج نہیں ہے واشنگ مشینوں میں دھولتے ہیں اور کپڑے ویسے بھی لوگ نیچے دھو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پھر آخر میں بالٹیوں میں ڈالتے ہیں اس کو تو خلاصہ یہ ہے کہ کپڑے میں اگر گندگی کے جاست کا جو نشان ہے یا بدبو آپ نے اگر ختم کر دی ہے نا تو پھر تین دفعہ اس طرح سے پانی میں ڈال کے کنگھا لیں گے تو کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے اور ایک اور آسان طریقہ ہے کہ پہلے کپڑے اچھی طرح دھو کے دھولیں پھر بالٹی میں کپڑے ڈالیں اور نلکے کا پانی کھول دیں تو جب بالٹی کا پانی نکل کے بہنا شروع کر دے گا نا تو وہ جاری پانی ہو جائے گا تو بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے